اسلام علیکم عزیز طلبہ طلبات کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ امید کتا ہوں ہاں بلکل ٹھیک تھاگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوگے مائے ڈھیئے سٹوڈنٹ آج ہم آغاز کرنے جارے ہیں کلاس 10 کی فزکس کلاس 10 کی فزکس کے اندر ہمارے پاس جو فرس چیپٹر ہے وہ ہے کیا ہے چیپٹر نوبر 10 کیونکہ آپ نے کلاس 9 میں چیپٹر 9 پڑھ چکے ہیں یہاں پہ جو دریکٹ چیپٹر آئے گا وہ ہے چیپٹر 10 چیپٹر نوبر 10 کا جو فرس ٹراپک ہے اردو میڈیم انگلیش میڈیم دونوں کو ڈسپلے ہو رہا ہے یہاں پہ ہم سیکھیں گے سیمپل ہارمونک موشن چلو پھر شروع کرتے ہیں بچے ہمارے پاس آ رہا ہے سیمپل ہارمونک موشن وہ کیا ہوتی ہے سیمپل نام سے تھوڑا سی اوزاہت کر لیتے ہیں سیمپل کا مذہب کیا ہے آم سا سادسا اور موشن موشن سے ملاد گیا ہے ایک باردے جب دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتی ہے ایک باردے جب دوسرے پوائنٹ وہ موشن کرتے ہیں موشن میں اپنی اگزیمپل دیتا ہوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں پھر آپ پیس آ رہا ہوں تو میں کسی سالت پہ ہوں موشن میں ٹھیک ہے کار ہے کار ہے کار ہے کار ہے کار سے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتی ہے وہ کی سالت میں موشن میں تو یہ بھی آپ کو کمر ہو گیا اب ہارمونک ہارمونک ایک ایک ایسی موشن سیمپل ہارمونک موشن کو اسی موشن ہے اس کے اندر باٹی آپ کی ٹو اینڈ فرو موشن کرتی ہے یعنی کہ آگے پھر پیچھے آگے پیچھے درائی موشن کیا ہوتی ہے سیمپل ہارمونک موشن اس کے اندر آپ کے پاس وائبریٹری موشن بھی آ جاتی ہے جس کو ہم وائبریشن بھی بولیں گے وہ کیا ہوگی دیکھتے ہیں وائبریشن وائبریشن کا نام سن کے آپ کے ذہن میں کیا آڑ ہے آپ کا چھوٹی سی گزیمپل ہے آپ کو رومیل سیل فون جو موشن کرتے ہیں وہ آپ وائبریٹنگ موڈ میں لگاتے ہیں تو جب آپ کا فون وائبریٹنگ موڈ میں تکیہ کرتا ہے وائبریٹ کتا ہے ثرت رہتا ہے آگے پیچھے موشن کرتا ہے تو وہ آپ کا کیا ہے وائبریشن کب ہوتی ہے اب آٹی اس سیڈو بی وائبریٹنگ وائبریٹنگ میں تب ہوگی جب ایفیت موک بیک اینڈ فورت بیک واپسی اینڈ پھر آگے آگے پیچھے درائے وہ کیا ہوگا وائبریشن اور ٹو اینڈ فرو آباوٹا پوائنٹ کسی بھی پوائنٹ کی گرد پوائنٹ سے ملا دیئے کہ آپ کوئی بھی ایک مین پوائنٹ لے لے اس کے گرد جب باڈی آپ گھومے گی ہی لے گی آگے پیچھے جائے گی تو وہ کونسی موشن ہوگی وائبریٹنگ ہوگی وائبریٹری موشن ہوگی مسار کے طور پر اب یہاں بے ایک بہت ہی اہم ٹرم ہے وہ کونسی ہے مین پوزیشن کیونکہ آگے جتنا بھی ٹاپک ہم نے پڑھنا وہ سارا مین پوزیشن کی گرد ہوگا اگر آپ کو مین پوزیشن کی وضاحت نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے لیے ٹاپک سمجھنا بہت مشکل ہوگا مین پوزیشن کیا ہوتے کسی بھی بارڈی کی فرض کریں میں خود سے ہمیشہ شروع کرتا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں میں اس پوائنٹ پر کھڑا ہوں جہاں یہاں پا کوئی بھی بارڈی بکت ہوتی ہے اس کا MIKE POINT ہوتا ہے یہاں پہ رکھا تھا اب میں یہاں سے اس طرف جا رہا ہوں اور پھر واپس میں Parce Дوسری طرف جا رہا ہوں دوسری طرف جا رہا ہوں اور پھر واپس میں پوائنٹ پر آہایں جس دوسری طرف جس بارڈی آپ کی ایک پہنٹ سے دوسری طرف جاتی ہے وہ آپ کا کیا آتا ہے مین پوائنٹ اس کو آپ بولتے ہیں مین پوزیشن تو کور ہوگی ہوگی بات اب اسی کے گرد سارا ٹاپک ہوگا اس کو دیکھتے ہیں کیسے ڈیفرنٹ باڈی مین پوزیشن کے گرد حرکت کرتی ہیں تو فرسٹ آفال ہمارے پاس وائبریشن کی ڈیفنیشن آپ کو کور ہوئی ہے وائبریشن اندر جو اگزیمپل آ رہی ہے وہ کیا ہے سیمپل پینڈولم وہ بھی آپ کا کیا کرتا ہے وائبریٹ کرتا ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں اس وائم یہ کیا ہے پینڈولم ایک ہائیس پوائنٹ پر جا رہا ہے پھر دوسرے ہائیس پوائنٹ پر جا رہا ہے تو موشن تو وائنٹ فرو کر رہا ہے آگے بچھے موشن دھرا رہا ہے تو کس میں آگیا ہے پینڈولم میں اس کے بعد ایک اگر آپ کو دے دوں موشن آف سرنگز یعنی کہ کسی بھی جھولے کی موشن کیا کیا حال ہے یہ یا آپ نے جھولا کے بھی لیا دنے میں نہیں لیا تو اس کو لازمیں لینا کیونکہ اس کے اندر بھی بہت بڑی فرزکس ہے تو یہ موشن کیسے کرتا ہے یہ بھی پینڈولم کی طرح کام کرتا ہے تو وائنٹ فرو کر رہا ہے پہ جا رہا ہے جہاں آپ کو بہت در لگے گا پھر واپس آگا پھر بھی دار لگے پھر آئیس پوائنٹ پہ جا رہا ہے لیکن وہ ایک پوائنٹ کے گردگو میں لیا ہے کہ جہاں سے آپ نے اس جھولے کو جلانا شروع کیا تو وہ یہ کس میں آجاتا ہے آپ کے پاس vibrating system میں آجاتا ہے vibration میں وہ بھی آپ کا جولہ بھی آجاتا ہے تو آپ کے پاس یہ بھی آپ کی تو آپ نے یہاں سے definition اور example یاد کرنی ہے نیکس ہم بڑھتے ہیں نیکس ہمارے پاس آ رہا ہے simple harmonic motion یہ کیا ہوتی ہے it occurs when net force is directly proportion to the displacement from the mean position and is always directed towards mean position تو definition سے کور ہو رہا ہے simple harmonic motion تب ہوتی ہے جب آپ کی جو force ہے جو applied force ہے وہ directly proportion to the displacement ہو تو آپ کے پاس simple harmonic motion ہوتی ہے کیا ہوگا force آپ کی directly ہے displacement یعنی کہ جتنی زیادہ force لگائیں گے اتنا زیادہ displacement ہوگا جب آپ body کے اوپر force لگاتے ہیں تکہ لگا رہے ہیں جتنا زیادہ force لگائیں اتنا وہ زیادہ دور جائے گا زیادہ وہ displacement cover کرے گا تو یہ آپ کی simple harmonic motion ہوتی ہے اور ایک اور یہاں پہ point ہے and is always وہ ہمیشہ towards the mean position وہ باڈی ہمیشہ کس طرف جائے گی main position طرف فرض کر رہے ہیں آپ جب ایک spring example دیتے ہیں جب آپ اس کو خیان کے پر لے کے جائیں گے تو وہ واپس کس طرف آئے گا main position جتنی زیادہ force ہے اتنا زیادہ displacement وہ displacement واپس ہی کس طرف آئے گا main position کی طرف تو یہ آپ کا simple harmonic motion ہو گیا simple harmonic motion میں next آپ کے پاس آئے گا mass spring system وہ آپ سکھیں گے ball and ball system سکھیں گے اور یہ آپ کے پاس main application ہے یہ آپ کی next video میں آئیں گے لیکن آج ہم اس کے بارے میں آپ کو جو basic knowledge ہے simple harmonica وہ آپ کو provide کریں گے next بچے ہمارے پاس ہارا ہے condition condition کیا ہوتے ہیں simple harmonic motion کب کوئی بھی body simple harmonic motion perform کر سکتے اس ہمارے پاس کچھ condition ہے وہ آپ نے جا رکھیں گے لیکن یہ ہوتے ہی کہیں گے سیکھ لیں آپ لوگ تو چلو پھر شروع کرتے ہیں acceleration acceleration of our body must be ہمیشہ directory proportionality to the displacement from main position یعنی کہ یہ جو آپ کا acceleration ہے جس کو ہم یہ سے show کرتے ہیں وہ آپ کا directory proportion to the displacement یعنی کہ جتنا زیادہ آپ کے پاس displacement ہوگا جتنا زیادہ displacement کور کریں گے اتنا زیادہ acceleration چونکہ یہ دونوں آپ اس میں کہا ہے ڈریکٹلی ڈریکٹلی کا ملک ہے اگر آپ displacement زیادہ کرتے ہیں زیادہ دور بارڈی لے جاتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ speed کے ساتھ یعنی کہ اتنے ہی زیادہ acceleration کے ساتھ واپسی return ہوگی جتنا زیادہ displacement اتنا زیادہ acceleration ہوگا main position کی طرف تو فرسٹ پوائنٹ آپ کا cover ہوا ہے پوائنٹ ایکسیلیشن اوپا بارڈی شوڈ بی ڈریکٹلی تو دا مین پوزیشن یہ جو آپ کا acceleration ہے وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہونا چاہیے آپ کی بارڈی ریٹرن بیک کر رہی ہے وہ کہاں کر رہی ہے مین پوزیشن سپرینگ کی ایک دیمپل آپ کو دے رہے تھے اگر آپ ایک سپرینگ کو کھانچ تھے کہا یہ پوائنٹ پہ تو وہ واپس کہاں آئے گا اپنے مین پوائنٹ لیکن وہ اس مین پوزیشن پہ نہیں رکھے گا وہ مین پوزیشن پہ آگئی جائے گا وہ کیوں جائے گا اس کی بھی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے وہ نیکس پوائنٹ ہے سسٹم شوڈ بھی فرکشن ہے سسٹم آپ کا فرکشن لیس ہونا چاہیے اگر وہ فرکشن لیس ہے اس کے اندر فرکشن نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہی وہ واپس جائے گا اگر اس کے اندر فرکشن بہت زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو ہائیس پوائنٹ پہ کھانچے گے لیکن وہ وہاں پہ رکھ جائے گا واپس ریٹرن نہیں ہوگا جب وہ ریٹرن نہیں ہوگا تو اینڈ فرو موشن نہیں کرے گا تو پھر آپ کی سیمپل ہارمونک موشن بھی نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ کا جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے فرکشن لیس ہونا چاہیے فرکشن انتہائی کام سے کام ہونا چاہیے لیکن کام سے کام ہونا چاہیے آگے کیا بات ہوگی سیمپل ہارمونک موشن اور بارٹی کے پاس کیا ہوا انرشیا انرشیا کی ہی وجہ سے وہ اپنی مین پوزیشن پہ نہیں رکھتی وہ اپنی مین پوزیشن کرس کر کے پھر نیکس ہائیس پوائنٹ پہ جاتی ہے تو اور دوسری ٹرم کیا ہے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے ری سٹورنگ فورس ری سٹورنگ فورس کیا ہوتی ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے ری سٹورنگ فورس کیا ہوتا ہے ری سٹورنگ فورس نام سے تھوڑا سا واضح ہونا چاہیے ری سٹور کرنا آپ کو میں کہتا ہوں اپنے موائل کی بیٹری ری سٹور کر لیں مطلب کی بیٹری فیل کر لیں اپنے آپ کو ری سٹور کر لیں ری سٹورنگ فورس کیا ہے ایسی فورس جب آپ نے اس کو لگایا ان دوبارہ پھر وہ ری سٹور ہو گیا یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو پینڈولم ہے لگر آپ اس پینڈولم کو کہہتے ہیں پینڈولم کو کہہتے ہیں تو آپ نے فورس لگا گیا پہ لے گئے اب اس کو آپ نے چھوڑا وہ واپس جا رہا ہے اپنی مین پوزیشن پھر مین پوزیشن پھر ہائی اس پر یہ جو اس کا واپسی جاتے جاتے یہ جو فورس لگائی تھی یہ دوبارہ پھر ری سٹور ہو رہی ہے پھر وہ ہائی اس پر وہ جہاں پر یہ رکا ہے پھر وہاں سے واپسی آئے گا ری سٹورنگ فورس کی وجہ سے سمجھ ہوگی دیکھتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل فورس ایکسٹرنل فورس جو آپ نے لگائی ہے جو خود لگائی ہے سپریگر اس کی کیا ہوگی لنبائی برجہ ایک سپریگر جب آپ نے فورس لگائی ہے تو اس کی لنبائی اس کی زیادہ ایکسٹرنل فورس جب آپ فورس کو چھوڑیں گے سپریگر موفو پورس مین پوزیشن جب آپ کو سپریگر واپس خانچہ فورس لگائی ایکسٹرنل تو چھوڑیں گے واپس کدھا مین پوزیشن میں ایدھر دیو ٹو تا فورس کارڈ ری سٹورنگ فورس وہ کونسی فورس کی وجہ سے وہ واپس آتا ہے ری سٹورنگ فورس کی وجہ سے واپس ہی کرتا ہے تو آپ کو ریسٹورنگ فورس کا بڑے اچھا سی کور ہوا ہوگا نیکس ہم اس کی جو مین اپلیکشن ہے اس کو کور کریں گے اس کا ٹیم پیٹ کیا ہوتا ہے اور بالا این بول سیسٹم پڑیں گے تو یہ آپ کے پاس نیکس بڑے ٹاپک آنے والے ہیں نیکس ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بڑے اچھے سی کور ہوئی ہوگی اور لاس پر یہ ہی ہے کہ اپنا اور اپنی سٹڈی کا بہت سارا خیار رکھنا اپنے گھر والوں کا رشتہ داروں کا خیار رکھنا اور اپنے اس چینل کا بھی خیار رکھنا آپ کی ہی ذیمہ داری ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ